اسلام علیکم میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فولی فائف ورڈ یوٹیوب چینل ویلکم ٹو مائی ویڈیو تو فرینڈس آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ آپ نے تھمنیل پر تو دیکھ ہی لیا ہوگا تو فرینڈس آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتائیں گے کہ پوین نیئر ائر کنڈیشنر میں آنے والا کامن ایرر کورڈ ای سی ای سی ایرر کورڈ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ ہمارے پوین نیئر ائر کنڈیشنر میں کس پارس کے میس یا خراب ہونے کی صورت میں شو ہوتا ہے تو فرینڈس آج کی ویڈیو چھوٹی سی ضرور ہے مگر بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو فرینڈس آپ اس ویڈیو کو لاس تک واج کریں اسے کہیں سے بھی اس کی مت کریں تاکہ آپ کو اس کی صحیح سے اور اچھے سے سمجھ جو ہے آ سکے تو چلتے ہیں فرینڈس ویڈیو کی جانب اور ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈس اگر آپ کے پوین نیئر ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلے پر اگر آپ کو ای سی کا ایرر دیکھنے کو ملتا ہے تو فرینڈس جو اس کا فالٹ ہے وہ ہے ریفریجنٹ لیکیج ڈیڈیکیشن فالٹی تو فرینڈس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو پوین نیئر کمپنی کا ائر کنڈیشنر ہے اس میں سے جو گیس ہے جو ریفریجنٹ ہے وہ لیکیج جو ہے وہ اس کی جاری ہے یا وہ لیک اس میں سے جو گیس ہے وہ کمپلیٹلی ہو چکی ہے تو فرینڈس اس کنڈیشن میں یہ ای سی کا جو ائرر ہے شو کرتا ہے تو فرینڈس آپ کو اس کی جو گیس ہے اسے اچھے سے چیک کرنا ہوگا کہ یہ کہاں سے لیک ہو رہی ہے تو فرینڈس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تو فرینڈس جب آپ اس کی لیکیج کو تلاش کر لیں گے اسے ڈونڈ لیں گے تو پھر فرینڈس آپ کو اس کی لیکیج کو بند کرنا ہوگا اس کی لیکیج کو آپ کو رپیئر کرنا ہوگا تو پھر دوبارہ سے آپ کو اس میں جو ریفریجنٹ ہے جو گیس ہے وہ ریفل کرنا ہوگی تو فرینڈس آپ اس کے آؤڈور کے اوپر جہاں پر ہم ان کے کنیکشن کرتے ہیں اس سائیڈ پر ایک اس کا لوگو لگا ہوتا ہے ان کا مونوگرام دیا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے جو تمام اس کی بی ٹی یو ریفریجنٹ اس کے کرنٹ جو بھی اس پہ ان کی معلومات ہوتی ہیں وہ دی ہوتی ہیں فرینڈس آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس ائر کنڈیشنر میں کونسی جو ریفریجنٹ ہے کونسی گیس ہے جو ریفل ہوگی تو فرینڈس جو گیس آپ کو اس کے اوپر لکھا ہوا ہو یا آپ کو بتا ہو تو فرینڈس آپ اس ائر کنڈیشنر میں وہی گیس جو ہے وہ دوبارہ سے ریفل کریں تو فرینڈس جب آپ اس میں دوبارہ سے گیس کو جو ریفل کریں گے تو پھر فرینڈس جو ہمارا پوینئر کمپنی کا ائر کنڈیشنر ہے وہ واپس اپنے صحیح موڑ میں آ جائے گا وہ اپنے صحیح ورکنگ کرنے لگے گا اور وہ اچھے سے کولنگ کرنے لگے گا تو فرینڈس یہ تھا میرا آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو فرینڈس اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے تو فرینڈس اگر آپ میرے چینل فولی فائی ورلڈ پر نیو ہیں تو فرینڈس جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گنڈی کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی معلوماتیز ویڈیوز کا نوٹفکیشنز فرینڈس سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں فرینڈس ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب دک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ